بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم می نیم ایز ایڈوکیٹ منہ شریف مرزا آج میں جس والے سے انفارمیشن دینے والی ہوں وہ ٹاپک ہے کہ اگر ایک بندے کی دیتھ ہوتی ہے تو اس کے جو لیگل ہیرز ہیں پیچھے جو اس کے وارثان ہیں متوفق کے مرنے والے کے جو پیچھے لیگل وارثان ہیں وہ اس مرنے والے کی دیتھ کے بعد اس کے دیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائے نہیں کرتے جو دیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ آپ نے ایک مہینے کے اندر اندر یا دو مہینے کے اندر اندر یونین کونسل سے لینا ہوتا ہے آپ نے اپلائے کرنا ہوتا ہے کہ اس بندے کی دیتھ ہو گئی ہے وہ اپنے ریجسٹر میں اندراج کرتے ہیں اور پھر آپ کو دیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں اور ہوا یہ کہ آپ لوگوں نے اپلائے نہیں کیا تو چار مہینے گزر گئے پانچ مہینے گزر گئے ایون کے دو سال گزر گئے تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ دیتھ سرٹیفکیٹ ہمیں ملے تو ایسی صورت میں آپ کو دیتھ سرٹیفکیٹ ملے گا یہ نہیں کہ اب ٹائم لیمٹ ہتم ہو گئی ہے نہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ یونین کونسل سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ پہلے کورٹ سے ڈگری لے کر آئیں تو پھر ہم اس کا اندراج بھی کریں گے اور آپ کو دیتھ سرٹیفکیٹ بھی دیں گے تو ایسی صورت میں اگر ڈیلے ہو چکا ہے تو آپ نے اپنے کسی ایڈوکیٹ کو ہائر کر کے اس کو بتائیں کہ یہ ہمارا بندہ تھا جی اس دیتھ کو اس کی دیتھ ہوئی تھی ہم نے دیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تو ابھی اتنا عرصہ گزر گیا ہے تو وہ پھر کیس دائر کرے گا اس دعوے کو کہتے ہیں دعویہ استقرار حق معاق میں امتنائی تو اس میں ڈیکلیئر ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ تھا اس کی اس ڈیٹھ کو وفات ہو گئی تھی تو ڈیلے ہو چکا ہے انہوں نے پہلے اپلائی نہیں کیا تو ابھی اتنا عرصہ گزر گیا ہے تو ایسی صورت میں ان کو دیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے وہ ڈگڑی آپ نے لینی ہے اور پھر آپ نے جانا ہے یونین کونسل کے پاس یا نادرہ کے پاس ٹھیک ہو گیا پھر وہ آپ کو دیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں گے تو یہ آسان سا پروسیجر ہے اگر ڈیلے ہو گیا ہے تو کوشش تو پہلے کریں کہ جب ایک بندے کی دیتھ ہوتی ہے تو ایک مہینے کے اندر یا دو مہینے کے اندر فوری آپ اپلائی کر لیں اگر ڈیلے ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو دعویٰ دائر کرنا پڑے گا دعویٰ دائر کریں گے ایک ٹیٹھ مہینے میں اس کا فیصلہ ہوگا اور پھر آپ وہ نقل لے کر جائیں گے ڈگری کی تو وہ آپ کو پھر دیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں گے تو امید کرتے ہوں کہ میں نے اس پوائنٹ کو کلیر کر دیا ہے مزید اگر آپ مجھ سے کوئی بھی کوششن پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تھینکیو رہی مچ اسلام علیکم